میواد دیش کی رازدھانی دلی سے محض سو کلومیٹر کے فاصلے پر وہ علاقہ جہاں گنگا جمنی تحزیب کا رواز رہا ہے جہاں کی فضاؤں میں لوگ سنگیت کے راگ گھلتے رہے جہاں عراولی کی پہاڑیوں کا ذرہ ذرہ میووں کی وفاداری کی تاریخ بتاتا ہے اسی میوہ نفرت کا زہر کس میں بھی یہ جلی گاڑی یہ بکھرے پتھر اور سہما ہوا شہر پوچھ رہا ہے کہ تین دشک بعد میواد کو جلانے کا ماسٹر مائنڈ کون ہے کیونکہ پتھر یوں ہی نہیں چلائے سو سے زیادہ گاڑیوں کو ایسے ہی نہیں پھوکا گیا 36 گھنٹے پہلے کی تصویریں تصدیق کر رہی ہیں کہ کوئی تو ہے جس نے بھیڑ کو اکسایا حملہ کروایا اور پورے پلان کے ساتھ کروایا کیو پتھرو کی شروعات کیسے اور کس نے کی ہنسا کے پیچھے کس کا پلان بتایا جا رہا ہے ہنسا روکنے میں پولیس ناکام کیوں رہا ہے ہریانہ کو حلکان کر دینے والی ہنسا کے شکار بتائیں گے ای بی پی نیوز کے کیمرے پر خود پولیس خلاصہ کرے گی لیکن پہلے جشمدیدوں کی زبانی خوف کی کہانی سنیے ہم لوگ یہاں پر بیٹھے تھے اپنے گھر پر بیٹھے تھے اتنی بھاری تعداد میں جب بھیڑ آتی دیکھی ہم لوگوں نے اپنی دکانوں کو اندر سے لوگ کر کے اپنا آپ کو سیف کرا ہم نے ان لوگوں کیا بگاڑا تھا میری گاڑی کو جو بردستی انہوں نے تیس نیس کر دیا آپ پتھر دیکھیں کتنے بڑے بڑے پتھر میری گاڑی پر انہوں نے مارے ہیں اگر ایک پتھر بھی اگر گلتی سے ہم لوگ اپنی گاڑی بچانے کے لیے کچھ اپنی جان بچانے کے لیے بھار آ جائے ہم پہ لگ جائے ہمیں نہیں جندہ بت سکتے پتھر آ ہوا ہے پھر گاڑیاں توڑی گئی ہے اس کے بعد سے آگ کے حوالے کر دیا یہاں کچھ تو سبوت رات میں مٹا دیئے گئے کہ گاڑیاں اٹھا لی گئی ہے یہ سازی سے جو ہمارے نوہ کی لڑائی ہے جو ہمارے سونے میں آئی ہے جی نوہ سے لے کر سونا تک ہنسا کی آگ میں کیسے سلگا اس کا خوف 36 گھنٹے بعد بھی صاف نظر آ رہا ہے ہنسا کے دوران اپدرویوں نے تھانے سے لے کر اسپتال اور دکانوں کو بھی نہیں بکشا سیکڑوں گاڑیوں کو آگ کے حوالے کر دیا گیا پولس تھانے تک کو پھوکنے کی کوشش کی گئے پولس تھانے تک پہنچی دنگے کی اس آگ کی شروعات موہ سے ہوئی پرجمنڈل یاترہ کے دوران دو گھٹوں میں ٹکرا ہوا ہنگامہ بڑھا تو پتھر اور گولیاں چلنے لگی جس میں دو ہوم گارڈ سمیت پانچ لوگوں کی موت ہو گئے دس سے زیادہ پولس کرمی کھائل ہے جس شہر میں رونکے ہوا کرتی تھی وہاں سنناٹہ پس رہا ہے سڑک سے لے کر پہاڑی اور بازاروں سے لے کر رہائشی علاقوں تک بکھرے ہنسا کے نشان اس خوفناک منظر کو بیعا کر رہے ہیں نو سے لے کر سہنا اور گروگرام تک ہنسا کے نشان نظر آتے ہیں پولس کے مطابق 133 گاڑیوں کو آگ کے حوالے کیا گیا یہ تصویریں دیکھیں آپ کو کوئی بھی گاڑی یہاں پر ٹھیک نہیں بچی ہے یہ دیکھیں جتنی بھی گاڑیاں آپ کو یہاں پر نظر آئیں گی وہ سبھی گاڑیوں کو یہاں پر اکدربیوں نے آگ کے حوالے کر دیا جم کر یہاں پر پتھر بازی ہوئی اس کے علاوہ کافی لوگوں کو اس پوری ہنسا میں چوٹ بھی آئی ہے گاڑیاں ہی گاڑیاں چاروں طرف آپ کو یہاں پر نظر آئیں گی اور مندر یہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ہی دوری پر افت کئی گھنٹے تک میوات ہنسا کی آگ میں سلکتا رہا لوگ پتھروں اور گولیوں سے جان بچانے محفوظ چھکانے تلاشتے رہے لیکن پولیس کو ہنسا کی بھنک تب لگی جب شہر جل اٹھا کیا یہ پولیس کی چوک نہیں تھی پولیس کو ایسا نہیں لگتا ہے ہنسا روک پانے میں ناکامی کو لے کر پولیس کی اپنی دلیلیں ویسے فلحال حالات کابو میں نوز زلے میں پیرا میلٹری فورس کی تیرہ بھٹالین تینات کی گئی اردزینک بلوں کی چھے کمپنیاں اور بھیجی جائیں گی ان میں ساتھ آری ایف دو بی ایس ایف دو سی آر پی ایف دو آئی ٹی بی پی کی بھٹالین شامل ہیں پچیس سے زیادہ لوگوں کو پوچھتانچ کے لیے حراست ملیا گیا ہے سی سی ٹی وی کی فوٹیز کے ذریعے جانچ کے بعد سولہ ایف آئی آر ترج کی گئی حالات دیکھتے ہوئے سرکار بھی الرٹ ہو گئی مکہ منتری منوہرلال کھٹر نے ہائی لیول میٹنگ بلائی میٹنگ کے بعد سی ایم کیا بولے وہ سنگی سماج کی ایک یاترہ جو ہر وش نکلتی تھی اس کا آئیو جن کیا جی رہا تھا اور کچھ لوگوں نے ایک شرینط رج کر کے اس یاترہ پر آکمن کرنا شروع کیا اور آکمن نکیبل یاترہ پر بلکہ پولیس کے اوپر بھی وہ لوگوں نے کیا جس کے پرنیام شروع یاترہ کو بھی بھنگ کیا گیا اور بہت سے ستھانوں پر آگجنے کے گھٹنائیں ہوئی گاڑیاں جلا دی گئی نشد روپ سے ایک بڑے شرینطر کا کہنے کا حصہ لگتا ہے جو لوگ اس شرینطر میں نو سے باہر کے بھی شامل ہوئے ہیں ان کو نشد روپ سے پیچان کر کے ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی چندگر میں ہوئی ہائی لیول میٹنگ میں ہریانہ کے ہوم مینسٹر انیل بیج بھی شامل ہوئے ہیں ہنسا کو لے کر وہ بھی کیا بولے سنو یہ اچانک بڑکی ہوئی ہنسا تو نہیں ہے یہ تو کسی نے جہر بولا ہے کسی نے انجینرنگ کیا ہے کسی نے ماسٹر مائنڈ کیا ہے جس طرح پہ انٹری پہ بھی پتھر رکھے ہوئے ہیں چطو پر بھی پتھر رکھے ہوئے ہیں ہتھیار بھی ہیں گولیاں بھی ہیں ایک دم تو سامنے آتے نہیں ہیں ہم گہرائی کے ساتھ جانج کریں گے سرکار کہہ رہی ہے میوات نے ہوئی ہنسا کے پیچھے پلان کی گئی سازش ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ جب پتہ تھا تو پہلے سے اہدیات کیوں نہیں بڑھتی گئی حالات کو سمجھنے کے لیے پولیس سے کیوں چوک ہو گئی ہنسا کے لیے اکسانے والوں کا پتہ کیوں نہیں لگایا گیا ہریانا کا میوات علاقہ گو تسکری کی ویوات کی وجہ سے بہت سمویدن شیل رہا ہر سال کی طرح اس سال بھی ہندو سنگٹنوں نے نوح کے شیو مندر سے یاترہ نکالنے کا اعلان کیا تھا جس سے پہلے مونو مانے سر کا ایک ویڈیو بارے سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہوئے مونو مانے سر کے اس ویڈیو کو ہریانا کے ہنسا سے تار جوڑے جا رہے ہیں ویسے مانے سر کون ہے یہ بھی جان دیجئے مونو مانے سر گروگرام کے مانے سر کا رہنے والا ہے اٹھائی سال کے مونو کا اصلی نام مہت یادو ہریانا میں بجرنگ دل کا گورکشا پرمک ہے وہ تسکروں کے خلاف سکری رہتا ہے جت کئی معاملوں میں ہریانا کے مونو مانے سر کا نام آ چکا ہے یہ وجہ ہے کہ ہنسا کو لے کر مونو مانے سر کے وائرل ویڈیو پر سوال اٹھ رہے ہیں مونو مانے سر کے ساتھ ہی کانگریز ویدھائیق مامن خان کا ایک ویڈیو بھی وائرل ہے جس میں وہ مونو مانے سر کو دھمکی دیتے ہوئے سنائی دے رہی ہیں ویسے مامن خان کا یہ ویڈیو فروری کا ہے لیکن ایسے موقع پر بھائرل ہوا جب مونو مانے سر کا سوشل میڈیا والا ویڈیو 30 جولائی کو شیئر کیا گیا سوال یہ ہے کہ ہریانا کو ہنسا کی آگ میں سلگانے کی پیچھے یہ ویڈیوز ہیں کیا ابھی تک کی جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس میں کیا سامنے نکل کر گیا ہے کسی کو نا بخشنے کا دعویٰ بھی کیا جائے گا گرفتاریاں ہوں گی جانچ جاری رہے گی لیکن ہنسا کی آگ نے جن پریواروں کو زخم دیئے ہیں ان کی بھرپائی شاید ہی کبھی ہو پائے سوال یہ ہے کہ سسٹم کی ناکامیوں کا ٹھیک راہ کب تک عام آدمی کے سر پر پھوٹتا رہے گا